چلے مان لیا کہ آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن کیا آپ سامیہ اتنی آسانی سے اس بات کو مان جائے گی آپ بیٹیوں کی ماں ہیں پر بیٹیوں کی ماں کو نا دل مضبوط کرنا پڑتا ہے بچیوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے اسے آسان کرنا پڑتا ہے اور سامیہ یہ سب کیسے کرے گی پرتاش کر کے سبر کر کے نظر انداز کر کے دیکھیں عورت کو نا آٹھ دس سال تو محنت کرنی پڑتی ہے پھر اس کو ایسا منو سلوہ ملتا ہے اس گھر سے کہ اس کا گھر اور اس کا آنگر سہراب ہو جاتا ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے کوشش کروں گی میں دیکھیں وعدہ نہیں کرتی مجھے نہیں لگتا کہ سامیہ اتنی آسانی سے اس گھر میں واپس جانے پر راضی ہو جائے گی آپ غیر کوشش کیے یا ہر من جائیں گی میں چاہ رہی تھی کہ جب فریہ کا جھوٹ کھلے نا تو سامیہ وہاں موجود ہو ارسلان کی دل جوئی کے لیے کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہی ہیں کوشش کروں گی پوری پوری کوشش کروں گی ضرور بس حمد نہ ہاریے گا تم کیا فریہ کی گھر بھی تھی ہاں گئی تھی جتنی زلط ہماری وہاں پہ ہو چکی ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تمہیں وہاں پہ نہیں جانا چاہیئے تھا میں یہی بات جتانے کے لیے گئی تھی ان لوگوں کو کہ اس وقت تو تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا تم لوگوں کا زور چل گیا لیکن آگے آنے والے دنوں میں میں ماں بیٹی کی کوئی بات نہیں مانوں گی کیوں؟ کیا کروگی؟ اس کا بھی وہی حال کروں گی جو سامیہ کا کیا ہے آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں ہر بات کو ہر معاملے کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھنا چاہتی ہو؟ بات سنیں یہ دونوں بیٹے میرے ہیں میں ان کی ماں ہوں میں نے ان کو پالا پوسہ ہے ان پہ پورا حق میرا ہے باہر سے آنے والیاں میرے بیٹوں پر قبضہ نہیں کر سکتی ہیں اگر وہ میری بات سنتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کے لیے بھی طلاق کا آپشن ہے تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس کا نتیجہ تم دیکھ لینا ہنیمون کے بعد فریہ یہاں نہیں آئے گی ارسران کو لے گئے کہیں الگ رہے گی ہو یہ میں ہونے نہیں دوں گی تم پششنے کر سکتی ہیں کیونکہ ایسا ہی ہونے والا ہے آپ آپ اتنے یقین سے کیسے گے سکتی ہیں کیونکہ ارسران نے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کر کے فلیٹ خالی کرنے کو کھایا ہے اور اسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کال کیے موسیقی 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 موسیقی